یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا ڈائریکٹر میٹ آفیس زبیر عمد صدیقی کے مطابق روان سال کا دوسرا سورج گرہن دو اور تین جولائی کے درمیان ہوگا سورج گرہن دو جولائی کو رات نو بچ کر پچپن منٹ پر شروع اور رات بارہ بچ کر تیس منٹ پر پورا سورج گرہن ہوگا وزیر عظم عمران خان کی معاونی خصوصی براہ اطلاع فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ ڈیفیکٹڈ ہر اس سیاستدان کو کہا جس کے کولو فیل میں تضاد ہے اپنے الفاظ پر قائم ہوں پیچھے نہیں ہٹ رہی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی زیر سدارت کراچی شپ یارڈ انجینرنگ ورکس کے بارڈ آف ڈریکٹر کا ایک سو پیتیسما اجلاس ہوا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق اجلاس میں کراچی شپ یارڈ کے منجنگ ڈریکٹر ریئر ایڈمیرل اتر سلیم نے شپ یارڈ میں جاری پروجیکٹس پر نیول چیف کو بریفنگ دی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاع پنجاب سمسام بخاری کا کہنا ہے کہ نواز لیگ میں قیادت کے لیے صد نہیں گھرم جنگ چل رہی ہے اور پارٹی کی قیادت شہباز شریف نہیں مریم بی بی کے باز ہے سمسام بخاری کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ نواز لیگ بند دروازوں پر پیغام بجوانا بند کر دے عوام جانتے ہیں کہ احتساب سے چیزیں کیوں نکل رہی ہیں خیبر پختون خواہ کے زلہ کوہارٹ میں پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے سنتالیس مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے گرفتار افراد کے قبضے سے چار کلاشن کوفیں تین ریپیٹر پانچ بندوکیں دو رائیفل سات پسٹول اور سینکڑو کارتوس برامت کی ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواج حضری نے پاکستان پیپلز پارڈی کے جماع سالچرمن بلاول بھٹو زرداری کی تعریف کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے پیغام میں فواج چوہدری کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف مذہبی اشتعال کے استعمال کو روکنے پر بلاول تعریف کے مستحق ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہا